جاہر سنگھ نے رگونات کے قاسد سے کہا رگونات سے کہنا وہ احمد شاہ عبدالی کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے جبکہ ہم احمد شاہ کے دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گے اس طرح احمد شاہ عبدالی کو اپنا لشکت دو حصوں میں باتنا پڑے گا جس سے اس کی قوت اور طاقت میں کمزوری ہوگی اور وہ ہمارے اور تم لوگوں کے سامنے اپنا دفاع نہیں کر سکے گا اب تم جاؤ میرے اس پیردار کے ساتھ یہ تمہارے توام اور قیام کے انتظام کرے گا مرہٹوں کا وہ قاسد چوبچاب جوہر سنگھ کے پیردار کے ساتھ ہو لیا کاملی نے چونکہ اپنے بھائی جوہر سنگھ کی گفتگو اور اس کے فیصلے کو سخت ناپسند کیا تھا لہٰذا وہ شاید مزید وہاں نہ بیٹھنا چاہتی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جوہر سنگھ سے کہنے لگی بھائی تم بھی آرام کرو میں بھی اپنے خیمے میں جا کر آرام کروں گی جوہر سنگھ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کاملی اس سے پہلے ہی اٹھی اور وہاں سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف چل دی احمد شاہ عبدالی دوپہر کا کھانا شاہ پسند شاہ ولی خان جان خان اور برخدار خان کے ساتھ کھانے کے ساتھ فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا ایک جاسوس اندر داخل ہوا اور احمد شاہ عبدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا پاشا میں دو بری خبریں لے کر آیا ہوں پہلی بری خبر یہ ہے کہ ہمارے لشکر کا جو حصہ فرید آباد سے رسد اور خوراک کا سامان حاصل کرنے کے لیے گیا تھا اس پر بھرت پور کے راجہ سورج مل کا بیٹا جوہر سنگھ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ حملہ آور ہوا ہمارے سارے لشکریوں کو اس نے تہتھیک کر دیا اور کسی کو بھی جنگ سے بچنے کا موقع فراہم نہیں کیا ہمارے سارے لشکر کا سامان اور گھوڑے ہانگ کر جوہر سنگھ بلبگڑ کے قلعے کی طرف چلا گیا ہے مزید یہ کہ سورج مل کی بیٹی کامنی جو کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے لشکر میں قیام کیے ہوئے تھی وہ بھرت پور سے ایک اور لشکر لے کر اپنے بھائی کے ساتھ آن ملی ہے اس طرح سورج مل کے بیٹے جوہر سنگھ کی قوت میں پہلے کی نسبت دوگنا اضافہ ہو گیا ہے پاشا دوسری خبر یہ ہے کہ مرہٹوں کا ایک بہت بڑا لشکر جس کی تعداد ہمارے کل لشکر سے بھی زیادہ ہے مرہٹوں کے پیشواب بالا جی راؤ کے بھائی رگونات کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے جس رفتار سے وہ بڑھ رہے ہیں اگر ایسے ہی بڑھتے رہے تو ایک دو روز تک وہ ہمارے سامنے آنمدار ہوں گے اس سلسلے میں مزید یہ کہوں کہ مرہٹوں کے پیشواب بالا جی راؤ کے بھائی رگونات جو کہ اس لشکر کی کمانداری کا رہا ہے اس نے ایک اپنا قاسد سورج مل کے بیٹے جوہر سنگھ کے پاس بلبگڑ کی طرف روانہ کیا تھا جوہر سنگھ ہمارے لشکر کا صفایہ کرنے کے بعد دن دنوں بلبگڑ کے قریب قیام کیے ہوئے ہیں رگونات نے اسے پیغام بھیجوایا کہ احمد شاہ عبدالی کے مقابلے میں سورج مل اور مرہٹوں کو ایک ہونا چاہیے تب ہی ہم احمد شاہ عبدالی کا مقابلہ کر سکتے ہیں سورج مل کے بیٹے جوہر سنگھ نے مرہٹوں کی اس تجویز کو پسند کیا لہٰذا اب یہ تیپ آیا ہے کہ ہمارے بائیں طرف سے مرہٹے ہم پر حملہ آور ہوں گے اور دائیں طرف سے سورج مل کا بیٹا جوہر سنگھ ہم پر ضرب لگانے کی کوشش کرے گا یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تو احمد شاہ بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تم جاؤ اور آج کی رات لشکر میں قیام کر کے آرام کرو اس کے بعد اپنے کام پر پھر نکل جانا اس مخبر کے جانے کے بعد احمد شاہ عبدالی نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہا میرے ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں مرہٹے اور سورج مل کبھی بھی آپس میں اتفاق اور تعاون نہیں کر پائیں گے ان کے ساتھ جو دشمنی چلی آ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ان کا آپس میں مسالیت کرنا ناممکن دکھائی دیتا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ مرہٹوں اور سورج مل کے بیٹے جو آہر سنگھ نے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ہمارے مقابلے میں منظم ہونے کا ارادہ کر ہی لیا ہے سنو میرے رفیقو اب لشکر پانچ حصوں میں تقسیم ہوگا ایک حصہ شاپسند کے پاس رہے گا دوسرا برخدار خان کے پاس تیسرا شاولی خان کے پاس چوتھا جہان خان کے پاس اور پانچمہ خود میرے پاس شاپسند اور برخدار خان دونوں مرہٹوں کا مقابلہ کریں گے اور اس لشکر کا سالار شاپسند ہوگا برخدار شاپسند کے نائب کی حصیت سے کام کرے گا جہاں تک سورج مل کے بیٹے جو آہر سنگھ سے نمٹنے کا تعلق ہے تو شاولی خان اور جہان خان دونوں جو آہر سنگھ کی طرف بڑھیں گے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ درمیانی حصے میں ہوں گا اور جس سامت بھی میں نے اپنے لشکریوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہونے کی خبر سنی میں فوراں اس لشکر کی مدد کو پہنچوں گا تم لوگ کتن فکر مند نہ ہونا جنگ کے دوران تمہیں رسد اور کمک فراہم کرنا میرا کام ہوگا اور میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونے دوں گا کیا تم میں سے کوئی میری اس تجویز کے حلاف فرائے رکھتا ہے جب شاپسند شاولی خان جان خان اور برخدار خان کی طرف سے کوئی بھی نہ بولا تو احمد شاہ عبدالی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا خدا کا شکر ہے کہ تم سب لوگ میرے ساتھ اتفاق کے رائے رکھتے ہو سنو اس جنگ کو ہندوستان میں مرہٹوں اور زورج مل کے حلاف اپنی بدترین جنگ سمجھ کر لڑنا اس جنگ کی فتح یا شکاست ہم پر دورست نتائج مسلط کر سکتی ہے اس جنگ میں ہمیں اگر شکاست ہوئی تو مرہٹوں اور دیگر ہندووں کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ ہندوستان کی سرزمین میں کہیں بھی ہمارے قدم جمنے نہ دیں گے اور اگر اس جنگ میں ہم مرہٹوں اور زورج مل کے لشکروں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد کہیں بھی مرہٹے اور ہندو راجبوت اور جاٹ ہمارے سامنے جم کر نہ لڑ سکیں گے ایسی صورت میں ہمیں بہترین اور شاندار فتح نصیب ہوگی اب تم چاروں اٹھو اور اپنے اپنے لشکر کے کوچ کی تیاریاں کرو احمد شاہ عبدالی کا حکم ملنے کے بعد عبداللہ شاولی خان جان خان اور برخدار خان احمد شاہ عبدالی کے خیمے سے نکل گئے تھوڑی ہی دیر بعد اس جگہ سے احمد شاہ عبدالی نے اپنے لشکر کا پڑاؤ اٹھا لیا تھا شاولی خان اور جان خان اپنے اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر سورج مل کے بیٹے جوہر سنگھ سے نمٹنے کے لیے بلب گڑھ کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ عبداللہ اور برخدار خان اپنے اپنے لشکروں کو لے کر بائیں طرف کوچ کر گئے تھے تاکہ وہ مرہٹوں کے لشکر کی پیش قدمی کو روک دیں اور مرہٹے اور جوہر سنگھ بائیں طرف کوچ کر گئے تھے تاکہ وہ مرہٹوں کے لشکر کی پیش قدمی کو روک دیں اور مرہٹے اور جوہر سنگھ کا لشکر متحد نہ ہونے پائیں اپنی تکمیل پر آسودہ شب اور ریزہ ریزہ ملبوس کو سمیٹی ختم ہو چکی تھی اس لیے کہ گلابی سرما کا سست رفتار سورج مشرق سے تلو ہو چکا تھا ایسے میں بلب گھڑ سے باہر جوار سنگھ صبح کا کھانا کھا کر فارق ہوا ہی تھا کہ اس کے ایک جاسوس نے آ کر خبر دی کہ آمد شاہ کے دو جرنیل شاہ ولی خان اور جہان خان اس کی طرف روانہ ہو گئے ہیں جبکہ دوسرے دو جرنیل عبداللہ اور برخدار خان مرہٹوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے کوچھ کر چکے ہیں یہ خبر سننے کے بعد جوار سنگھ کے چہرے پر تفکرات کے کچھ آثار نامدار ہوئے اس نے اس جاسوس کو رخصت کر دیا پھر اس نے اپنے خیمے سے باہر پیرا دینے والے محافظ کو بلایا جب وہ اندر آیا تو جوار سنگھ کہنے لگا بیری بہن کامنی کو بلا کر لاؤ تاکہ آئندہ جنگ سے متعلق میں اس سے صلاح مشورہ کر سکوں اس پر وہ پیردار بولا مہاراج راج کماری تو اپنے خیمے میں نہیں ہے اس پر جوار سنگھ نے جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اپنے خیمے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے اس پیردار نے ڈرتے ڈرتے اسے سہمے سہمے سے انداز میں کہا کل جب مہرٹوں کے سپاہ سالار رگونات کا قاسد آپ کے پاس آیا تھا اور اسے گفتگو کرنے کے بعد راج کماری اپنے خیمے سے نکلی تھی تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پڑاؤ سے باہر چلی گئی وہ پوری طرح مسلح تھی اور سارے ہتھیار ان کی زین کے ساتھ سجے ہوئے تھے ہم یہی سمجھے کہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلی ہے یا اپنے گھوڑے کو دوڑانے جا رہی ہے لیکن اس کے بعد ہم ساری رات پریشان رہے وہ لوڈ کر نہیں آئی اپنے اس پیردار کے انکشاب پر جوہر سنگھ پریشان اور دھنگ رہ گیا تھا بڑی تیزی سے وہ کامنی کے خیمے کی طرف بڑھا اس نے دیکھا خیمہ خالی تھا کامنی وہاں نہ تھی اور کامنی کی کوئی بھی ذاتی چیز خیمے میں نہ تھی وہ اپنے کپڑے اور ضرورت کی ہر شئے سمیٹ کر لے گئی تھی جوہر سنگھ تھوڑی دیر تک خالی خیمے کا جائزہ لیتا رہا پھر وہ مڑا اور اپنے پیچھے کھڑے پریشانی کے آلم میں پوچھنے لگا تمہارے خیال میں کامنی کہاں جا سکتی ہے اس پر وہ پریشانی کوئی کہنے لگا ماہ راج میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر مجھے خبر ہوتی کہ ایسا سانیہ نمدار ہو جانا ہے تو میں اسی وقت راج کماری سے پوچھ لیتا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں جواہر سنگھ نے مزید کوئی بات اس پیردار سے نہ کی وہ الجا الجا اور بکھرا بکھرا سا اپنے خیمے کی طرف چلا گیا احمد شاہ عبدالی شاہ ولی خان اور جان خان کو جواہر سنگھ اور عبداللہ اور برخدار خان کو مرٹوں کی طرف روانہ کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک محفوظ جگہ گھاد میں بیٹھ گیا تھا تاکہ جس طرف بھی اس کی ضرورت پڑے وہاں وہ بروقت پہنچ کر دشمن پر ضرب لگا سکے شاہ ولی خان اور جان خان کا مقابلہ کرنے کے لیے جواہر سنگھ نے بلب گھر سے چند میل کے فاصلے پر کھلے میدانوں کا انتخاب کیا شاہ ولی خان اور جان خان کی آمد سے پہلے ہی وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں پڑاؤ کر گیا تھا جہاں وہ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جس شاہرہ پر سفر کرتے ہوئے شاہ ولی خان اور جان خان بلب گھر کی طرف بڑھ رہے تھے وہ شاہرہ انہی میدانوں میں سے ہو کر گزرتی تھی جن میدانوں میں جواہر سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا جو ہی شاہ ولی خان اور جان خان اپنے لشکر کے ساتھ ان میدانوں میں نمدار ہوئے جواہر سنگھ حرکت میں آیا اور شاہ ولی خان اور جان خان پر اس نے حملہ کر دیا وہ دونوں کو دم لینے نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی انہیں صفیں درست کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا دوسری طرف شاہ ولی خان اور جان خان کو بھی اس کے جاسوس پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے لہٰذا جب جواہر سنگھ ان پر حملہ آور ہوا تو انہوں نے فوری عملی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے لشکر کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیا شاہ ولی خان اپنے لشکر کے ساتھ ذرا دائیں جانب ہو گیا جبکہ جان خان بائیں طرف ہٹ گیا تھا جواہر سنگھ جب ان پر حملہ آور ہوا تو دائیں طرف سے شاہ ولی خان اپنے لشکر کے ساتھ جواہر سنگھ کے لشکر کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہوا تھا این اسی وقت جان خان بھی جواہر سنگھ کے لشکر کے دائیں پہلو پر ٹوٹ پڑا جواہر سنگھ بھی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا اس نے جب دیکھا کہ احمد شاہ عبدالی کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے تو اس نے بھی فوراں اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ دونوں حصے خود سر زہریلے سامب کی طرح شاہ ولی خان اور جان خان کے لشکروں پر حملہ آور ہو گئے تھے جل ہی جنگ اپنے اروج کو پہنچ گئی میدان جنگ میں چاروں طرف چنگیز خان کی ویشت تیمور کی خونخواری اور ہلاکو کی ہلاکت خیزی رکس کرنے لگی تھی سورج کا زمیر اجالوں کی نیت لہو لہو تھی آوازوں کی دیواریں مرگ کی آگ کے سیلاب میں الفاظ اور معنی کے کڑتے رشتوں کی طرح رستوں کے جمود اور شب کے سناٹوں میں کھو کر رہ گئی تھی دونوں لشکر ایک دوسرے کے ساتھ خون اور موت کا کھیل کھیل رہے تھے کافی دیر تک یہ جنگ جاری رہی بردپور کے راج کمار جوہر سنگھ کا خیال تھا کہ وہ بلبگڑ کے نوہ کے کھلے میدانوں میں احمد شاہ عبدالی کے اس لشکر کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا اس کا خیال تھا کہ چونکہ احمد شاہ عبدالی کا لشکر بڑھ چکا ہے لشکر کا کچھ حصہ مہرٹوں کی طرف جا چکا ہے اور کچھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے لہٰذا احمد شاہ کی قوت بڑھ جانے کی وجہ سے وہ نے مار بھگائے گا لیکن اس کی ہر آز ہر امید سرابوں میں کھو کر رہ گئی تھی اس نے بار بار اپنے لشکریوں کو اکساتے ہوئے پوری درندگی اور پوری خونخواری سے حملے کیے تھے لیکن شاہ علی خان اور جان خان دونوں نے جوہر سنگھ کے حملوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ جاریت بھی اتیار کر لی تھی اور اب وہ دونوں دائیں بائیں سے جوہر سنگھ کے لشکر کے دونوں حصوں کی اگلی صفوں کو بکھرنے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے تھے جوہر سنگھ نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کے دونوں حصوں کی اگلی صفیں دھرم برم ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا اپنے ماتے سالاروں کو اس نے اندر ہی اندر حکم دیا کہ فوراں پیچھے ہٹتے ہوئے بلبگڑ کے قلعے میں محصور ہو جائیں ساتھ ہی لشکر کا وہ حصہ جو وہ بلبگڑ کے قلعے میں چھوڑ آیا تھا اس کے کماندار کو بھی اس نے پیغام بھیجوا دیا کہ وہ پسپہ ہو کر قلعے کی طرف آنے والا ہے لہٰذا قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں ان سارے کاموں کی تکمیل کے بعد جوہر سنگھ نے اپنے لشکر کو لے کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا پھر وہ بڑی تیزی سے پلٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ بلبگڑ کے قلعے میں داخل ہو کر محصور ہو گیا یہ ایک انتہائی مضبوط اور دوہری فصیل کا قلعہ تھا جس کے اندر محصور رہ کر جوہر سنگھ مسلمانوں کا مقاولہ کرنا چاہتا تھا احمد جیہ عبدالی جو اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ گات میں بیٹا ہوا تھا اسے اس کے تلائے اگر دستوں نے خبر دی کہ کھلے میدانوں میں شاولی خان اور جہان خان نے بردپور کے راج کمار جوہر سنگھ کو بہترین شکست دی ہے اور یہ کہ جوہر سنگھ بلبگڑ کے قلعے میں محصور ہو گیا ہے احمد شاہ عبدالی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی برک رفتاری سے بلبگڑ کی طرف بڑھا بلبگڑ پہنچ کر احمد شاہ عبدالی نے بزاعت خود بلبگڑ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جبکہ اس نے شاولی خان اور جہان خان کو حکم دیا کہ وہ بردپور کی سلطنت میں داخل ہو جائیں اور شہر پر حملہ آور ہو کر اسے لوٹ لے اس کے علاوہ احمد شاہ عبدالی نے یہ بھی حکم دیا کہ ہر وہ سپاہی جو کسی غیر مسلم کا سر کاٹ کر وزیر آزم کے خیمے کے سامنے پیش کرے گا اسے ہر سر کے بدلے مملک پانچ ہزار نقد دیے جائیں گے احمد شاہ عبدالی کا یہ حکم سنتے ہی شاولی خان اور جہان خان اپنے اپنے حصے کے لشکروں کے ساتھ خرکت میں آئے اور بردپور کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھے سب سے پہلے انہوں نے اکبر آباد یعنی آگرہ کرو کیا دوسری طرف عبداللہ اور برخدار خان اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کی طرف بڑھے عبداللہ اور برخدار خان دونوں کو ان کے جاسوس مرہٹوں کی پل پل کی نکل و حرکت سے آگاہ کر رہے تھے جب عبداللہ اور برخدار خان دونوں مرہٹوں کے لشکر کے تقریباً دس میل کے فاصلے پر رہ گئے تو عبداللہ نے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا اور وہ اپنے پہلو میں برخدار کے پاس آیا اور بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا برخدار میرے محترم میرے بزرگ اگر جنگ کے سلسلے میں میں آپ کو کوئی اچھا مشورہ دوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا اس پر برخدار بڑی آجزی اور انکساری سے کہنے لگا شہ پسند میرے بیٹے تو اس مدہدہ لشکر کا سالار اعلیٰ ہی نہیں بلکہ آمد شاہ عبدالی کے سارے عساکر کا امیر لشکر بھی ہے بیٹے اس وقت جنگ کے دوران تو مجھ سے تجویز نہیں طلب کر سکتا بلکہ مجھے حکم دے سکتا ہے کہو میرے بیٹے تم کیا کہنا چاہتے ہو میں ہر کام تمہاری مرضی تمہاری خواہش کے مطابق کروں گا میں جانتا ہوں کہ تمہارے لڑنے کا اور جنگ کرنے کا انداز بڑا منفرد ہے اور تم دشمن کو شکاست دینے کی کوئی نہ کوئی سورج ضرور نکال لوگے یہاں تک کہنے کے بعد برخدار خان جب خاموش ہوا تو عبداللہ کہنے لگا برخدار میرے محسن میرے مربی یہ بات ہے تو پھر ایسا کرو تم اپنے لشکر کے ساتھ یہیں رک جاؤ اور جس شہرہ پر اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں اس پار اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں پھیلا دو لیکن جاتا ہم لشکر کو دائیں بائیں پھیلانے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کرو تو لشکر کو مدموں اور ٹیلوں کے پیچھے کچھ اس طرح گھات میں بٹھا دینا کہ دونوں حصوں کے درمیان کم از کم آدھے میل کا فاصلہ ہو میں کچھ دور آگے جا کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لوں گا ظاہر ہے کہ مہرٹے جب پیش قدمی کرتے ہوئے میری طرف آئیں گے تب میرے سامنے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کریں گے میرے لشکر کی تعداد کم دیکھتے ہوئے وہ فیل فور ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے میں کچھ دیر ان کے سامنے جم کر لڑتا رہوں گا پھر کچھ اس انداز میں پسپا ہوں گا کہ مہرٹے یہ خیال کریں کہ شاید میں شکست کا سامنا کرتے ہوئے پسپا ہونے لگا ہوں لہٰذا میں پیچھے ہٹتے ہوئے تمہارے گھات میں بیٹھے ہوئے لشکر کے دونوں حصوں کے بیچ میں سے گزر جاؤں گا جب تم دیکھو کہ مہرٹے بھی میرا دعاقب کرتے ہوئے تمہارے لشکر کے دونوں حصوں کے بیچ سے گزر رہے ہیں تو تم فورا ہرکت میں آنا اپنے لشکر کے ساتھ تم مہرٹوں کی پوشت پر حملہ آور ہون جانا این اس بوگا پر سامنے کی طرف سے میں بھی پسپائی ترک کر کے دشمن پر ٹوٹ پڑوں گا اس طرح ہم مہرٹوں پر دو طرفہ حملہ کر کے انہیں یوں پیس کر رکھتیں گے جیسے چکی کے دو پاٹھ اراج کو پیس کا راٹہ بنا کے رکھ دیتے ہیں برخدار میرے محسن میرے مربی مجھے امید ہے کہ میری اس تجویز سے تم اتفاق کرو گے اس پر برخدار نے بڑی خوشی اور بڑے ادوینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا شاہ بسند میرے بیٹے یہ تجویز ایسی ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے ہم سو فیصد مرٹوں کو اپنے سامنے شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ایک بار ہم ان کی پوشت اور ان کے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو گے تو پھر مجھے کوئی امید ہے کہ ہم انہیں میدان جنگ میں قدم جمانے کا موقع فراہم نہیں کریں گے میرے بیٹے تم ایسا ہی کرو جیسے تم نے تجویز پیش کی ہے میں ابھی اپنے لشکر کو شاہرہ کے دونوں طرف گھات میں بٹھا دیتا ہوں عبداللہ برخدار خان کی گفتگو سن کر خوش ہو گیا تھا برخدار خان حرکت میں آیا اور آدمیل کا فاصلہ رکھ کر شاہرہ کے دونوں کنارے اپنے لشکر کو گھات میں بٹھانے لگا جبکہ عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا پھر ایک مراسب جگہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا سورج غروب ہوتے ہی گہری تاریکیاں زمین کی عصمت خلاؤں کی عظمت پر ہتھیلی کی لکیروں سہراؤں کی بیکرانی اور کہنات کے ہر زہرے پر دروہ دل و دالش کی طرح چھا گئی تھی ایسے میں عبداللہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ خیمے سے باہر پیرا دینے والا ایک محافظ اندر داخل ہوا اور عبداللہ کو محاطب کر کے کہنے لگا امیر کاملی نام کی وہ لڑکی جو بھرت پور کے راجہ سورج ملک کی راج کماری ہے اور جو ہمارے لشکر میں قاضی ادریس کے ہاں قیام کیے رہی ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے میں نہیں جانتا کہ وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتی ہے لیکن اس وقت وہ اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کی باگ پکڑے آپ کے خیمے کے باہر کھڑی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے اس انکشاف پر عبداللہ چونکا تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اس نے اس پیردار کی طرف دیکھا پھر وہ کہنے لگا اسے اندر بھیج دو میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتی ہے پیردار باہر نکل گیا تھوڑی ہی دیر بعد کامنی خیمے میں داخل ہوئی کچھ دیر تک وہ خیمے کے دروازے کے قریب ہی کھڑی ہو کر بڑے غور بڑی چاہت اور بڑی محبت میں عبداللہ کو دیکھتی رہی پھر وہ رس برتھاتی آواز میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی کیا میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکتی ہوں آپ کی بڑی مربانی کے آپ نے مجھے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دی عبداللہ نے کسی قدر بے روحی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو عبداللہ کی اس گفتگو سے کامنی کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ آگے بڑھی اور عبداللہ کے سامنے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی کامنی تھوڑی دیر تک خاموشی سے عبداللہ کی طرف دیکھتی رہی پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ اور فریب دیا دراصل وہ دھوکہ اور فریب میں نے آپ کو نہیں بلکہ خود اپنی ذات کو دیا تھا جس وقت آپ نے ویرانوں کے اندر مہرٹوں کے ہاتھوں میری عزت اور جان بچائی تھی میں اسی وقت آپ کے پیچھے پیچھے لشکر میں آ جانا چاہتی تھی لیکن مجھ سے ہماکت ہوئی کہ میں بھرت پر چلی گئی وہاں گو میں نے صرف ایک ہی دن گزارا لیکن میرا وہ ایک دن بھی آپ کے بغیر نوید سہر اور تاریخ رات کی جدوجہد کی طرح گزرا آپ نے ان ویرانوں کے اندر اپنے اخلاق اور کردار کا جو تمانشاہ میرے موں پر مارا تھا اس کے بعد آپ سے علیدہ ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ رفاقت کا ناشا ان دو سبس پتوں کی طرح ہے جو ہوا کے دوش پر ایک دوسرے سے مل کر تالی بجاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر خاموش رہی پھر کچھ سوچا اور دوبارہ بولی شاہ پسند میں اب آپ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے ہایا اور شرم محسوس نہیں کرتی کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ پر یہ بھی انکشاف کرتی ہوں کہ اگر آپ نے میری محبت کا جواب محبت سے نہ دیا مجھے دھدکار دیا تو میں سہن زندان کے خوشک پھولوں اے نبی دیس کی تنہائیوں کی طرح بکھر جاؤں گی یہاں تک کہنے کے بعد کامنی خاموش ہو گئی بڑے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھتی رہی پھر دوبارہ بیتاب موجوں اور بلبل کی فریاد کی بنتی صداوں جیسی اپنی آواز میں کہنے لگی شاہ پسند اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں انگینت لمحوں کی بھیگی آنکھوں کی طرح ساغر اور شہور کی حییت میں ڈھوپ کر رہ جاؤں گی آپ کے بغیر میں تائروں کی دشت میں اڑتے اڑتے بے غواب لمحوں میں دھکے کھاتے زخم زخم بدن کی طرح ہو کر رہ جاؤں گی میں آپ کی نفرت پر اپنی موت کو ترجیح دوں گی یہاں تک کہنے کے بعد کامنی جب خاموش ہوئی تو عبداللہ کہنے لگا دیکھ سورج ملکی راج کماری تمہارے عمدہ عمدہ خوبصورت الواز میں نے بڑے غور سے سنے ہیں پر یہ تو بتا کہ تُو اب میرے خلاف کون سا جال اور کون سا فریب پھیلانا چاہتی ہے اگر تُو یہ سمجھتی ہے کہ ایک بار مجھے دھوکہ دینے میں ناکامی کے بعد تم دوسری بار بھی زہریلے سام کی طرح مجھے ڈھس لینے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے اگر تم نے مجھے کوئی دھوکہ یا فریب دینے کی کوشش کی یا میری ذات کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو یاد رکھنا میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے وغیر تمہاری کردن کارتوں گا عبداللہ شاید مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کامنی فوراں اس کی بات کارتے ہوئے کہنے لگی آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیے میں پوری توجہ سے سنوں گی پر جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کے حلاف میرے دو اعتراضات ہیں میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ میں اب راج کماری نہیں آپ مجھے کامنی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتے ہیں اور میں ایک مسلمان لڑکی ہوں میرا دوسرا اعتجاد یہ ہے کہ میں دھوکہ اور فریب کرنے آپ کے پاس نہیں آئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری گردن کارتنے سے آپ کو خوشی اور آسودگی حاصل ہو سکتی ہے تو میری گردن حاضر ہے اپنی تلوار بینعام کیجئے اور کارتیجئے میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنی ذات کو اپنی محبت پر قربان کر دیا عبداللہ نے کچھ سوچا پھر وہ کہنے لگا دیکھ کامنی میری تمہارے ساتھ کوئی اداوت کوئی دشمنی نہیں اگر تم میرے ساتھ کوئی دھوکہ اور فریب نہ کرے گی تو میں تیری گردن کیوں کاٹوں گا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے مغرب کی طرف کوچھ کر جاؤ وہاں پادشاہ نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا ہے لشکر کے اسی حصے میں قاضی ادریس بھی ہیں پہلے تم قاضی ادریس کے پاس جاؤ جن کے یہاں تم نے قیام کر رکھا تھا ان سے جا کر معافی مانگو اس لیے کہ تم نے انہیں دھوکہ دیا ہے ان کے خیمے سے تم یہ کہہ کر نکلی تھی کہ تم گھردوڑ کے لیے جا رہی ہو جبکہ تم نے میرے ساتھ فریب کرنے کے لیے ان کے یہاں قیام کو ترک کیا تھا اس پر کامنی کو نہ جانے کیا ہوا وہ فوراں آگے بڑھی اور عبداللہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگی شاپسند آپ صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں پھر آپ جہاں بھی کہیں گے میں چلی جاؤں گی صرف ایک بار اپنی زبان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کیا آپ کو مجھ سے نفرت اور بیزاری نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ مجھے جہنم اور کالے پانی میں بھی کہیں گے تب بھی میں آپ کے حکم کا اتباہ کرتے ہوئے چلی جاؤں گی شاپسند اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو نہ سہی اگر آپ کے دل میں میرے لیے پسند کا کوئی جذبہ نہیں تو نہ سہی صرف ایک بار یہ کہہ دیجئے کہ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں اور یہ کہ میں کاضی ادریس سے معافی مانگنے کے بعد لشکر میں رہ سکتی ہوں اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو میں آپ کے مو سے محبت کا ایک لفظ سننے کی حاطر اپنی ساری زندگی اپنی ساری زیست لشکر میں ایک انتظار اور ایک کرب میں گزارنے کے لیے تیار ہوں عبداللہ تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا دیکھ کامنی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تیری میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میں تو تجھے جانتا بھی نہیں تھا میرے دل میں تیرے لیے نہ نفرت تھی نہ محبت نفرت تو تو نے مجھے خود دھوکہ اور فریب دے کر پیدا کی بارحال اگر تُو نیک نیتی سے واپس لوٹ آئی ہے اور اگر اپنے دھرم کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہے تو دیکھ میں تجھے معاف کرتا ہوں میں تجھ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے دل میں تیرے لیے نہ نفرت ہے نہ محبت بس اس سے بڑھ کر میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا اب میں تیرے ساتھ مزید احسان یہ کر سکتا ہوں کہ میں چند محافظ تیرے ساتھ بھیجواتا ہوں جو تجھے بحفاظت لشکر کے قاضی ادریس کے پاس لے جائیں گے عبداللہ کا جواب سن کر کامنی کے شبنم سے دھلے شمیم جیسے چہرے پر نغموں کا جلال اور جمال رنگ و نور کی بسات اور نغموں کی غنایت جیسی کیفیت آگئی تھی پھر وہ اپنی پوری شیرینی اور مٹھاس بھری آواز میں مسکراتی لہراتی ہوئی آواز میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی میں آپ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جھولی میرے دامن میں نفرتوں کے انگارے نہیں بھرے اور آپ نے مجھے ماف کر دیا ہے اب آپ میرے لیے جو بھی حکم جاری کریں گے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں کامنی کی اس گفتگو کے جواب میں عبداللہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ درویش عبداللہ خیمے میں داخل ہوا کامنی کو عبداللہ کے خیمے میں دیکھ کر درویش عبداللہ دھنگ رہ گیا تھا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑا اور بڑے خوشگوار انداز میں وہ کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا کامنی میری بیٹی تو یہاں موسیقی موسیقی